ہر اعتبار سے بہتر تھے ان پر بھی آزمائشیں آئی مسیبتیں آئی اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے قرآن میں کہا گیا تمہارے لئے نبی کی زندگی نمونہ ہے اور نبی کو تمام حالتوں سے گزارا گیا دن سے بندہ گزرتا ہے تمام حالتوں سے نبی کو گزارا گیا دن حالات سے ہم گزرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے نمونہ بنیں تسلی ہمیں حاصل ہو ہمارا حاصلہ بڑھے اللہ کے نبی کو فکر کتنا بہت نصیب ہوں اپنی محرومی کا احساس ہو رہا تھا وہاں جامعہ وزید میں نماز پڑھی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے ایک آدمی مانگنے والا وہاں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا میری نگاہ اس پر پڑھی تو کیا دیکھتا ہوں اس کے پیر ہی نہیں ہے زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ میرے پیر تو ہیں جس کے ذریعے سے میں چلاؤں یہاں تک پہنچاؤں اپنے سے نیچے والے پر نگاہ گئی تو شکر کا جذبہ پیدا ہو وہاں پر ایک اللہ والا تھا کوئی مجذوب قسم کا انسان وہ پڑھاتا زخمی پڑھا تھا اس کو کسی شیر نے نوچ ڈالا تھا اور جسم زخموں سے چور چور خون سے لطپت اور وہ کہہ رہا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا فضل ہے اللہ تیری مہربانی ہے ایسی صورتحال میں تو انسان ہائے واویلا مچاتا ہے ہائے میں مر گیا ہائے میرے ساتھیوں ہو گیا لیکن وہ کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے تو کسی نے پوچھا بھائی تو یہ صورتحال میں ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کہ میں ببلی گرفتارم میں کسی دنیا کی آزمائش میں زخموں میں ان صورتحال میں میں گرفتار ہوا ہوں اور یہ دنیا کی تکلیف مجھے پہنچی ہے الحمدللہ بمعصیتِ نمی گرفتارم اللہ کی نافرمانی معصیت و گنامی تو مبتلا نہیں ہوا آما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبر احا وعن بی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هاولائی الكلمات فيعمل بهن او یعلم من یعمل بهن فقال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قلتو انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فأخذ بیدی فعد خمسا وقال اتقل المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم الله لک تکن اغن الناس و احسن الى جارک تکن مؤمنا و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگو اور عزیز دینی بھائیو اس دنیا میں جو کچھ بھی حالات ہمارے اعتبار سے اچھے یا برے پیش آ رہے ہیں وہ سب اللہ کی مشیت سے اللہ کے ارادے سے اور اس کے فیصلوں سے پیش آ رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہوتا ہے رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاقا تعمل ایمان من رضی باللہ ربہ ایمان کا مزا وہ چکھے گا ایمان کی لذت اسے محسوس ہوگی جو اللہ پر راضی ہو جائے رب کے اعتبار سے تربیت کرنے والے کے اعتبار سے اور اللہ جو تربیت کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے حالات لا کر رب کی تربیت کے نرال انداز وہ کبھی دے کر تربیت کرتا ہے کبھی لے کر تربیت کرتا ہے کبھی اطا کر کے تربیت کرتا ہے کبھی محروم کر کے کبھی صحت اور تندرستی دے کر کبھی بیماری میں مبتلا کر کے کبھی مال دے کر کبھی اس سے محروم کر کے کبھی رزق میں وسعت اور کشہدگی عطا کر کے کبھی اس میں تنگی پیدا کر کے وہ تربیت کرتا ہے کبھی اولاد سے نواز کر اور کبھی اولاد سے محروم کر کے کبھی کبھی کسی عزیز قریب رشتہ دار کی موت سے تو کبھی کوئی اور چیز کے ذریعے سے یہ رب کی تربیت کی شکلیں ہیں صورتیں اور اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ بندے کو آزمائے دیکھے کہ یہ بندہ میرے فیصلوں پر راضی ہے یا نہیں میرے فیصلوں پر میری تقدیر پر میری قضاء پر یہ راضی ہے یا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نواز آتا دنیا کے اعتبار سے ایسی حکومت ایسی خلافت ایسی بادشاہت کیا کسی کو نصیب ہوگی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیب ہوگی اور ان کی زندگی میں عجیب واقعہ آیا کہ بلقیس کا تخت جو عجیب و غریب تھا پلک جھپکنے میں ان کے سامنے لاکر رکھ دیا گیا اس موقع پر انہوں نے جو جملہ کہا وہ بہت اہم ہے انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے رب کی مہربانی ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے تاکہ وہ مجھے پرکھے مجھے دیکھے لیبلوانی اللہ کی طرف سے اچھی حالت کو بھی وہ آزمائش کہہ رہے ہیں وہ امتحان کہہ رہے ہیں وہ بلا کہہ رہے ہیں لیبلوانی تاکہ وہ مجھے آزمائے اشکر و ام اکفر کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں نا شکری کرتا ہوں نا قدری کرتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ اچھے یا برے حالات دونوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں اللہ بندے کے یا تو شکر کو آزمانا چاہتا ہے یا صبر کو آزمانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری اچھی حالت ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں بڑی مہربانی ہیں اور کچھ ہمارے مزاد کے خلاف طبیعت کے خلاف بری حالت پیش آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ آزمائش ہے حالانکہ آزمائش دونوں ہیں اچھی اور بری حالت دونوں اللہ آپ کے شک شکر اور صبر کو آزمانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی پیش آ جائے اس پر راضی رہنا خوش رہنا جس کو یہ دولت مل گئی تو وہ سب سے بڑا غنی ہے مالدار ہے سب سے بڑا اللہ کا شکر گزار ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وسیعتیں صحابہ کو بتلائی کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رابی فرمایا من یا خود عنیہ اولائی کلمات چند باتیں ہیں چند میری وسیعتیں ہیں چند میری ہدایات ہیں کون مجھ سے لے گا فَيَعْمَلُوا بِهِنَّا اور وہ ان پر عمل پیرا ہو عمل کرے اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّا یا خود عمل پیرا تو نہیں ہوتا لیکن آگے سکھا دے جو ان پر عمل پیرا ہو جائے ان پر وہ عمل کرے حضرت ابو حریرہ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں اس کے لئے اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا فَعَدَّ خَمْسًا پانچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسی اللہ علیہ وسلم نے باتیں گنوائی پانچ چیزیں جو بہت اہم ہیں اور آج کی جمعہ کی اس گفتگو میں صرف ایک جو بات ہے ایک جو جملہ ہے اس میں سے یا عب سلام کی ایک جو وسیعت ہے اس پر گفتگو کر رہے ہوا اس میں ایک جملہ ہے حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا اللہ نے جو تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اچھا یا برا صحت و تندرستی کا یا بیماری کا مالداری کا یا فقر و فاقہ کا خوشحالی کا یا تندستی کا زندگی کا یا موت کا اچھی خبر کا یا بری خبر کا جو بھی اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ مطمئن ہو جاؤ اس کو تسلیم کر لو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز لوگوں میں سب سے زیادہ مطمئن اور لوگوں میں سب سے زیادہ خوش انسان ہو جاؤ گی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش رہنے کا مطمئن رہنے کا ایک اصول بتایا ہے فارمولہ بتایا ہے اِرَّ بِمَا قَدَرَ اللَّهُ لَكْ اَوْ عَلَيْكْ اللہ جو تمہارے حق میں فیصلہ کرے تمہارے مزاج کے مطابق فیصلہ کرے تمہاری طبیعت کے مطابق فیصلہ کرے اللہ ایسے حالات لے آئی جس سے تم راضی اور خوش ہو اَوْ عَلَيْكَ یا تمہارے مزاج طبیعت کے خلاف فیصلہ کرے اس پر راضی ہو جاؤ سب سے زیادہ خوش اور مطمئن انسان دنیا میں تم ہو جاؤ یہ یقین انسان رکھے اور یہ عقیدہ مضبوط کرے جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے یہ پیش آنا ہی تھا اَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِعَكَ حضور کی جملے ہیں کہ جو تمہیں چیز پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہیں تھی اس سے تم بچنے والے نہیں تھے وَمَا أَخْطَعَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ اور جو تمہیں نہیں ملی ہے تم سے چوک گئی ہے وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی اس پر یقین ہو مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّ بَرَآهَا سورة الحدید میں اللہ نے اشارت فرمایا جو کوئی بھی مصیبت پریشانی تمہیں اس زمین میں پہنچتی ہے وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ دنیا میں جو تمہارے مزاد کے خلاف صورتحال پیش آ رہی ہے وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ تمہارے اپنے بارے میں اپنی ذات کے سلسلے میں اپنی ذات سے متعلق کوئی اسی چیز پیش آ رہی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے یہ سب کچھ تئے ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ مِن قَبْلِ النَّبْرَا کائنات کو تم کو پیدا کرنے سے پہلے ہم تئے کر چکے جب انسان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ تئے شدہ ہے میں کتنی بھی کوشش کرلیں اس کو ٹال نہیں سکتا تو پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے مطمئن رہنے کا خوش رہنے کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے ایک اصول اور فارمولہ بتایا ہے دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اپنے حدیث میں اللہ نے جو کس تمہیں دے رکھا ہے چاہے زیادہ ہو یا کم ہو چاہے زیادہ ہو یا کم ہو اس کو کم مت سمجھو مت سمجھو معمولی مت سمجھو اور اس سلسلے میں دنیا ہے اگر تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اگر دین ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو مطمئن رہو گے خوش رہو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں آپ کے ارشادات ہیں انظرو الی من ہوا اسفل منکم و لا تنظرو الی من ہوا فوقکم ان لوگوں کو دیکھو دنیا کے اعتبار سے جو تم سے نیچے ہیں ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں یہ اس بات کے لائق ہے تم اللہ کی نعمتیں جو کچھ تم ہی میسر ہیں ان کو تم حقیر نہیں سمجھو گے انسان کے پاس جو کچھ حاصل ہے جو کچھ پایا ہوا ہے اس پر نظر رکھے اور جو کچھ نہیں ہے اس پر نظر نہ رکھے دنیا کے اعتبار سے صحت تندرستی کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے معاشرے اور سماج میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے کسی عہدے اور منصب کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو آپ کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے کوشش کرو محنت کرو اس سے اچھے ہو جائیں اللہ سے مانگو بھی لیکن اللہ نے جو فیصلہ ابھی کیا ہوا ہے اس پر ناراضگی کا ازار مت کرو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا جذبہ تمہارے اندر آئے گا دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو تو نعمتوں کی ناقدری ہوگی نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ آئے گا زندگی میں کئی مرحلے ایسے آتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں پر راضی نہیں ہیں ارے کپڑا اچھا نہیں یہ اتنا قیمتی نہیں ہے جاؤ دیکھو دنیا میں نظر دھوڑاؤ سماج و معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بدن پر کپڑا محسر ہی نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو صحیح آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھی کوالٹی کا نہیں ہے برانڈ کا نہیں ہے فلاں کے پاس تو برانڈ کا ہے ارے معاشرے و سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پیروں میں جوتے ہی نہیں ہیں چپل محسر ہی نہیں ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیر تو دے رکھے نا دنیا میں جاؤ ایسے لوگ بھی جن کے پیر ہی نہیں جوتے پہنے کے لئے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ شروع میری زندگی تھی تنگ دستی کی تھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں جا رہا تھا عراق میں موجودہ عراق میں بسر کی جامعہ مسجد پہنچا جاتا ہوا میرے دل کی یہ کیفیت تھی کہ میرے پاس پیروں میں پہننے کے لئے جوتے ہی نہیں ہیں کتنا بدنصیب ہوں اپنی محرومی کا احساس ہو رہا تھا وہاں جامعہ وزید میں نماز پڑھی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے ایک آدمی مانگنے والا وہاں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا میری نگاہ اس پر پڑھی تو کیا دیکھتا ہوں اس کے پیر ہی نہیں ہے زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ میرے پیر تو ہیں جس کے ذریعے سے میں چل لاؤں یہاں تک پہنچاؤں اپنے سے نیچے والے پر نگاہ گئی تو شکر کا جذبہ پیدا ہوا گھر میں کھانا پکتا ہے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا ہے کتنا غصے ہوتے ہیں ہم ناراض ہوتے ہیں کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو ایک کھانا بھی محسر نہیں ہے اور آپ جو بچا ہوا کھانا کورے دان میں پھینک دیتے ہیں وہ چھپ چھپ کے رات کی تاریخی میں وہاں کھانا ڈھونڈتے ہیں آپ کو گھر محسر ہے چاہے چھوٹا سا کمرائی کیوں نہ ہو جس میں آپ اتمنان سے رات گزار لیتے ہیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں ان کے دن بھی وہیں گزرتے ہیں ان کی راتیں بھی وہیں گزرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس لئے فرمایا دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اوپر والوں کو دیکھو گے کبھی تمہارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا موجودہ نعمتوں کی ناقدری ہوگی اس لئے کہ سماج میں معاشرے میں اردگرد رہنے والوں میں تو آپ سے اچھے کئی ہوں گے آپ موجودہ نعمتوں پر راضی نہیں ہیں اور جارے اس جیسا بن جاؤں تو میں خوش ہو جاؤں گا اور اس اس سے جا کے پوچھئے آپ کی کیا حالت ہے وہ کہے گا میں فلان جیسا بن جاؤں تب خوش ہوں گا ہمارے ملک میں نمبر ون اگر مال کے اعتبار سے اگر کوئی ہے سب جانتے ہیں اس سے جا کے پوچھئے آپ خوش ہیں موجودہ حالت پر آپ کی جو موجودہ سچوشن ہے پورا ہندوستان اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے آپ خوش ہیں وہ کہے گا نہیں وہ دنیا کے اعتبار سے جو سب سے بڑا مالدار ہے میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں ٹاپ ٹین ریسٹ پرسن دس بڑے مالدار لوگ ہیں انہوں میں ہمارا تو ساتوہ نمبر آ رہا وہ کہے گا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نمبر پر پہنچ جاؤں وہ بھی خوش نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے اپنی موجودہ سچوشن ہے تو کب آپ خوش ہوں گے آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں وہاں پہنچیں گے نا تو آپ یہ کیفیت ہو جائے گی اب تو فلان جیسا بن جاؤں تب جا کے خوش ہو جاؤں اور یہ سلسل چلتا رہے گا ہر مالدار سے بڑھ کر مالدار آ جائے گا دنیا میں آج کوئی نمبر ون ہے کل کوئی اور آ جائے گا تو آپ کے خوشی کا کوئی اصول ہی نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کو دیکھتے رہیں گے تو ہمیشہ غم میں رہیں گے ٹینشن میں رہیں گے غالماً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہ بھی بڑے مالدار انسان تھے ان کا قول ہے کہ جالست الاغنیاع میں مالدار لوگوں کے ساتھ میں نے دوستی کی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ان سے تعلقات قائم کیے کھانا پینا رہنا سہنا ان کے ساتھ جو اچھی حالت میں تھے میرے دل کے اندر بے چینی آگئے اور بے اتمنانی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اس لیے کہ جب بھی ان کے پاس ملنے جنلنے جاتا تو میں دیکھتا ان کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا فلاں کی سواری میری سواری سے اچھی فلاں کا گھر میرے گھر سے اچھا فلاں کے گھر میں یہ فرنیچر ہے میرے گھر میں تو نہیں ہے فلاں کے پاس یہ چیز میں اثر ہے میرے گھر میں یہ نہیں ہے بڑے دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے صحبت اختیار کی ان کی کمپنی اختیار کی جب بھی ان سے ملا مجھے غم ملا ٹینشن ملا بے چینی ملی بے اتمنانی ملی تو میں نے ان کی صحبت ان کی رفاقت چھوڑ دی دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگوں سے دوستی اختیار کی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا فطمعن قلبی میرا دل مطمئن ہو گیا اللہ میرے اتنے دوست ان سب سے میں بہتر ہوں اور وہاں آتا ارے ان سب سے تو میں کم تر ہوں سماج و معاشرے میں تو آپ سے بڑھ کر ایک نئے ایک آتے رہیں گے اور اگر نیچے والوں کو دیکھیں کہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اوپر والوں کو دیکھو گا ناشکری اس کے پاس اتنا امدہ گھر ہے بنگلہ ہے میرے پاس تو عام سادہ سا گھر ہے میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے فلان کے پاس تو مرسیڈیز ہے میرے پاس تو عام سا موبائل ہے فلان تو ایپل کا رکھتا ہے یہ ناقدری کے جذبات دل میں آئیں گے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے اعتبار سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو خسلتانی من کانتا فی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو عادتیں ہیں دو خسلتیں ہیں دو چیزیں ہیں جس شخص کے اندر یہ خوبیاں یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائے گی کتبہ اللہ شاکرن و سابرہ اللہ تعالیٰ اسے شکر گزاروں کی فیرست میں بھی لکھ دے گا اور صبر کرنے والوں کی فیرست میں بھی لکھ دے گا من نظرہ فی دینی ہی الامن ہوا فوقہو جو دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے وقتدہ بھی اس کو نمونہ بنائے دین کے اعتبار سے تو ہم تو اپنے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں فلاں تو صرف جمعہ پڑھتا ہے میں تو رمضان میں عبادت کر لیتا ہوں فلاں تو رمضان میں بھی اللہ کا گھر نہیں دیکھتا ہے میں تو چار نماز تو پڑھ لیتا ہوں وہ تو فجر میں آتا ہی نہیں ہے وہ تو پانچوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین کے اعتبار سے جو اپنے سے آگے والے کو دیکھے اوپر والے کو دیکھے اس کو نمونہ بنائے اس کی اقتداء پیروی کرے اس جیسا بننے کی کوشش کرے اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر والے کو دیکھے اور جب اپنے سے کم تر والے کو دیکھے گا اندر سے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے الحمدللہ مجھے اس سے بہتر بنائے ہاں اللہ نے اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو صبر کرنے والا بھی بنائے گا شکر گزار کی فرشت میں اس کا نام درج کرے گا خوش رہنے کا ایک فارمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا محنت کوشش کرنے کے باوجود نہیں ملا ہے صبر برداشت محنت کرتے رہنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کے بعد بھی اچھی حالت نہیں آ رہی ہے مال کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تو صبر کرے اور یہ یقین رکھے اللہ اس سے بہتر مجھے دے گا نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو آفیت سے ہیں آفیت میں وہ صحت تندرستی مال دولت اہدہ منصف اچھی حالت ہر اچھی چیز آ جائے گی آفیت والے قیامت کے دن تمنا کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے پریشانی میں رکھاتا بلاؤں میں رکھاتا آزمائشوں میں رکھاتا بری حالتوں میں رکھاتا دنیا کے اندر ان کو جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بدلہ دیں گے جزا دیں گے ثواب عطا فرمائیں گے تو آفیت والے یہ تمنا کریں گے اس ثواب کو بدلے کو ان نعمتوں کو دیکھ کر لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریز کاش دنیا میں ہم پر اتنی آزمائشیں ہاتھی اتنی مسئبتیں ہاتھی کہ ہمارے جسموں کو قینچیوں کے ذریعے سے کار دیا جاتا اور ہم سبر کرتے اور آج اتنا بڑا بدلہ اور اتنی بڑی جزا اور اتنا بڑا ثواب پاتے سبر کریں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ نعمتیں اتا فرمائے گا بدلہ اتا فرمائے گا آفیت والے اچھی حالت والے تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے جو کچھ بھی پریشانی مزاج اور طبیعت کے موافق ناموافق آپ کے مزاج کے خلاف طبیعت پہ کوئی صورتحال پیش آ رہی ہے اس پر راضی رہنا اللہ سے مانگتے رہنا اللہ اس پریشانی کو دور کر دے آزمائش کو دور کر دے نہیں دور ہو رہی ہے تو سبر و برداشت کے ساتھ اس پر جمع رہنا یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے حضور نے فرمایا مَا يَزَالُ الْبَلَاؤُ مِن بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَتِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةً کسی مومن کو مرد یا عورت کو اس کی ذات کے سلسلے میں اس کی اولاد کے سلسلے میں اس کے مال کے سلسلے میں ایسی صورت حال پیش آتی ہے جو اس کو اچھی نہیں لگتی ہے اس کی طبیعت کے خلاف ہے لیکن وہ صورت حال پیش آتی رہتی ہے فرمایا اس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے اللہ سے اس حال میں ملے گا گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوگا ایک خطا ایک غلطی ایک پاپ اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور مقولہ ہے ان کا کورٹ سے جملہ ہے اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا اس میں بھی مجھ پر چار نعمتیں ہیں چار آزمائش میں بھی نعمتیں ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں مبتلیت ببلیت لِلَّا کَانَ لِلَّهِ عَلَيَّ فِيْهَا اَرْبَعْنِعَمْ کسی بھی بلیت آزمائش مصیبت پریشانی مزاج کے ناموافق کوئی صورتحال سے میں دوچار ہوتا ہوں اس مصیبت میں بھی اللہ کی طرف سے میں چار نعمتیں محسوس کرتا ہوں پہلی چیز اِذَا لَمْ تَقُنْ فِي دِينِ اگر یہ مصیبت آزمائش یہ فتنہ یہ ناپسندیدہ صورتحال میرے دین کے سلسلے میں مجھے پیش نہیں آئی ہے دنیا کے سلسلے میں یہ نقصان ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا احسان شیخ سعیدی نے غالباً لکھا سمندر کے کنارے لوگ گھوم رہے تھے وہاں پر ایک اللہ والا تھا کوئی مجذوب قسم کا انسان وہ پڑھاتا زخمی پڑھا تھا اس کو کسی شیر نے نوچ ڈالا تھا اور جسم زخموں سے چور چور خون سے لطپت اور وہ کہہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا فضل ہے اللہ تیری مہربانی ہے ایسی صورتحال میں تو انسان ہائے واویلا مچاتا ہے ہائے میں مر گیا ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا لیکن وہ کہہ اللہ تیرا شکر ہے تو کسی نے پوچھا بھائی تو یہ صورتحال میں ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کہ میں ببلی گرفتارم میں کسی دنیا کی آزمائش میں زخموں میں ان صورتحال میں میں گرفتار ہوا ہوں اور یہ دنیا کی تکلیف مجھے پہنچی ہے الحمدللہ بمعصیتِ نمی گرفتارم اللہ کی نافرمانی معصیت و گنامی تو مبتلا نہیں ہوا ہوں دنیا کی مصیبت پیش آئی ہے دین کی مصیبت پیش نہیں آئی ہے تو ہمارے میں خطاب کہتے ہیں پہلی نعمت مصیبت میں بھی یہ ہوتی ہے اگر مصیبت دنیا کے اعتبار سے پہنچی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر احسان ہے کہ دین کے سلسلے میں مصیبت نہیں پہنچی مرتد ہو جاتا میں کتنی بڑی مصیبت پریشانی دوسری ادلم احرم الرزا اگر کوئی مصیبت پیش آگئی ہے اور میں کہتا ہوں الحمدللہ یا الحمدللہ یا لیکل حال انہا لیلہ و انہا لی راجعون جو کستہ اللہ کا تھا ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اللہ کے فیصلوں پر میں نے رزا کا اظہار کر دیا ہے تو اس مصیبت میں مجھے یہ نعمت ملی ہے کہ میں اللہ کی رزا اللہ کی خوشی سے محروم نہیں ہوا ہوں اللہ ایسے جملوں سے خوش ہوتے ہیں نمبر تین اذا لم تكن اعظم منہا جو مصیبت پہنچی ہے اس سے بڑھ کر بھی تو مصیبت ہو سکتی تھی اس سے بڑھ کر بھی تو پریشانی ہو سکتی تھی اور ہوں گی فیرست آپ مصیبتوں کریں آپ جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی مصیبت ہوگی حضرت عبر فرما رہے ہیں اگر اس سے بڑی مصیبت تھی اس میں میں گرفتار نہیں ہوا ہوں تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ بڑی مصیبت سے تو تُو نے بچا لیا یہ بھی تارہ فضل مہربانی ہے اور نمبر چار وَإِذَا رَجَوْتُ الثَّوَابَ عَلَيْهَا کوئی مصیبت پہنچی ہے اور میرے دل میں یہ جذبہ ہے اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا اللہ کے فیصلوں پر کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہے تب بھی یہ مصیبت اللہ کی طرف سے نعمت تھی یہ اللہ کی چار نعمتیں کسی مصیبت میں مجھے حاصل ہوتی ہیں یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہے دنیا ہے دنیا میں کوئی بھی صورت حال باقی نہیں رہتی ہے وہ تو جنت کی خوبی ہے جو مل گیا وہ ہمیشہ کے لئے مل گیا یا صحت ہے ساتھ میں بیماری کا کھٹکا ہے یا اچھی حالت ہے بری حالت کا خدشہ لگا ہوا ہے یا مالداری ہے تو فقر کا کھٹکا لگا ہوا ہے یا جوانی ہے تو بڑھاپے کا کھٹکا لگا ہوا ہے یا اچھی حالت اچھا عہدہ منصب ملا ہوا ہے کب زلیل ہو جائیں عہدے سے برخواست کر دیا جائیں اس کا کھٹکا لگا ہوا ہے یہ دنیا ہے اور دنیا کی یہ خاصیت ہے جو چیز ہمیشہ رہے گی وہ جنت ہے دنیا میں تو یہ سب چیزیں آرزی ہیں تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ کیفیت جس بندے کے جس مومن بندے کے دل میں پیدا ہو گئی تو پھر دیکھئے وہ سب سے مطمئن انسان ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارض بما قسم اللہ لکتکن اغن الناس جو کچھ بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پر راضی رہی اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی نہ ہو اور دنیا میں حالات آ رہے ہیں نا تو پھر اس بات پر غور کریں کہ ہم سے بہتر اللہ کے بندے تھے محبوب بندے تھے پیغمبر تھے اولیاء تھے رسول تھے ہم سے ہر اعتبار سے بہتر تھے ان پر بھی آزمائشیں آئی مسیبتیں آئی اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے قرآن میں کہا گیا تمہاں لئے نبی کی زندگی نمونہ ہے اور نبی کو تمام حالتوں سے گزارا گیا دن سے بندہ گزرتا ہے تمام حالتوں سے نبی کو گزارا گیا دن حالات سے ہم گزرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے نمونہ بنیں تسلی ہمیں حاصل ہو ہمارا حوصلہ پڑے اللہ کے نبی کو فقر و فاقے سے بھی گزارا گیا ایسا فقر و فاقہ کہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگا کسی کے گھر میں بھی اللہ کے نبی حضرت عائشہ فرمارے ہمارے پاس آئے ایک دن کہا کہ کچھ کھانے کی چیز ہے ہم نے کہا نہیں ہے حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر دوسرے دن کسی دن آئے کہا کہ کچھ ہے تو ہم نے کہا کسی گھر کی طرف سے کچھ حلوہ تائف کی کوئی چیز پکی ہوئی ہدیئے میں تحفے میں آئی ہے حضرت عائشہ سے کہا دکھاؤ مجھے کیا آیا ہے فَلَقَدْ أَسْبَحَتُ وَسَائِ مَنْ صبح سے میں بھوکا ہوں اللہ کے نبی کی خدمت میں ہو پیش کی تو اللہ کے نبی نے کھایا فقر و فاقع کا یہ عالم آج ہم میں سے کسی کا گھر فقیر سے فقیر کیوں نہ ہو ایسا ہے کہ گھر میں کھانے کی چیز نہ ہو اللہ کے نبی کو فقر و فاقع سے گزارا گیا اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں مالداری بھی دی گئی خوشحالی بھی دی گئی اتنی دی گئی کہ شاید کسی کو دی گئی ہو ایک صحابی آئے نئے نئے مسلم تھے کہایا سول اللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے دیجئے ایک وادی جانوروں سے بھری ہوئی تھی کہا یہ سب لے جاؤ سب کچھ دے دیا تو اس نے ایک جملہ کہا اس نے ایک جملہ کہا کہ میں یہ گوائی دیتا ہوں انکتو تی اتام اللہ اخش الفقرہ آپ لوگوں کو اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقع کا اندشہ اور ڈری نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا تو میری کیا صورتحال ہوگی مالداری سے بھی گزارا فقر و فاقع سے بھی گزارا اچھی حالت سے بھی گزارا طاقت دی قوت دی پاور دی مکہ میں فاتح بن کے آ رہے ہیں اس سے بڑھ کر پاور کیا اچھی حالت ملی اس سے گزارا تو ہمیں کیا کرنا چاہئے جو نبی نے کیا کہ ازابو انتم اتلقاتم مجھے ستانے والے ہو میرے صحابہ پر زندگی تنگ کرنے والے ہو آج مجھے پاور حاصل ہے میں تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا جاؤ تم سب آزاد ہو کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا بیچارگی اور کمزوری کے حالت سے بھی گزارا گیا پچھلے ہفتے میں گزار چکا ہے تعائف گئے ہیں اتنی بری صورتحال تھی اتنی بیچارگی تھی جو جملے اللہ کے نبی کی زبان پہ آئے تھے اللہ یہ لوگ ناراض ہیں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں لیکن مجموری کی حالت سے بھی گزارا گیا یتیمی کی حالت سے گزارا گیا یعنی صرف باپ نہیں با ماں بھی نہیں بچپن میں دونوں چلے گئے یتیمی کی حالت سے گزارا گیا اور بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی دو دو بیٹیوں کو دو دامادوں نے بغیر کسی وجہ کے صرف آپ کو عذیت دینے کے لیے طلاقیں دے دی اس حالت سے بھی اللہ کے نبی کو گزارا گیا اس سے بڑھ کر اور کیا بری صورتحال ہوگی ہم اپنی بیوی کے ساتھ زنا بدکاری کی صورتحال کو برداشت کر سکتے ہیں کوئی الزام لگائی اللہ کے نبی کو اس صورتحال سے بھی گزارا گیا سیدہ عائشہ جیسی پاک باز عورت پر بھی زنا کی تحمد دشمنوں نے لگائی اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے خیر ہے بظاہر شر ہے لیکن اس کا نتیجہ اور انجام جو ہوگا وہ خیر ہوگا وہ بھلائی ہوگا یہ تمام صورتحال سے جو انسان کو پیش آتی ہے نا ہر طرح کی صورتحال دنیا میں اللہ کے نبی کو ان سے گزارا گیا تاکہ ہمارے لیے نمونہ بنے تو اللہ کے نبی کی زندگی پڑھئے قرآن کو پڑھئے تو پھر اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ ہمارے ساتھ اچھے یا برے جو حالات لا رہا ہے ان پر راضی رہنا مطمئن رہنا ہم سیکھیں گے اور سب سے دنیا میں مطمئن شخص ہم ہو جائیں گے اللہ نے اچھا یا برا جو کچھ بھی فیصلہ کر دیا ہے اس پر راضی رہو خوش رہو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بے نیاز مطمئن شخص تم ہو جاؤ گے اللہ پاکہ ہم سب کو نبوی انہدایات اور وسائع پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مطمئن شخص